اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آلو کا پراثہ کس کس کو نہیں بسند جو بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا وہ بھی آلو کا پراثہ بہت شوک سے کھا لیتا ہے اس کے لئے سے پہلے آپ لینے آدھا کلو آلو ان کو وائل کر کے اس کو بس چھل کے اتار کے اس کو آپ نے میش کر لینا ہے ایک پین میں آپ نے آئل لینا ہے اور دو اپیاز ان کو چوب کر کے تو اپیاز کو آپ نے فرائی کر لینا ہے کہ آپ کے پراثہ میں اتنا مزیدہ ٹیسٹ دے گا کہ آپ دوبارہ اس کے لئے پراثہ بنائیں گے نیکی طریقے سے اب آپ کے آلو کا آلو تیار کرے تو اس میں نمک ڈالنا ہے لائم ایچ پاؤڈر ڈالنا ہے زیدہ پاؤڈر ڈالنا ہے ون ون ٹی سپون سب کچھ سکہ دنیا آپ نے اس حافت ڈالنا ہے ہاتھ اس طرح کرش کر کے سکہ دنیا پیسا ہوا نہیں ڈالنا سارے مسائلے اس میں ڈل کے اس ساتھ اس کے لئے آپ ڈالنا ہے انار دالنا اور فرائی کیا ہوا پیاز اس آپ نے تھوڑا ٹھڈڈا کر کے ڈالنا ہے دیان رہے اس کا آلو آپ ڈال لیجئے گا اور فرائی کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے اس میں آپ ڈال دینا ہے دنیا اور ہڑی میچیں اس مٹیل کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے کہ سارے نمک مٹس اچھی طرح آپ کے بیچ میں مکس ہو جائیں سارے اچھی طرح کچھ دیر آپ نے اس مٹیل کو سیٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے اس کے دوران آپ نے آٹا کندے آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں وہ یہ بھی بہت مزیدار ٹیسٹ آپ کو دیتا ہے پھر آپ نے یہ مزیدار سے پراتے تیار کرنے ہیں اور اس سی پی کو انجوائے کرنا ہے اسی مٹیل کو مٹیریل سے آوالو والے نان بھی تیار کر سکتے ہیں وہ بہت مزیدار لگتے ہیں اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب پر نہ بھولئے گا اور اپنی ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ آپ دہین کی چٹنی بنا سکتے ہیں دھنیا پتینے والا رائتہ اور ساتھ سلات بنائیں کھیرہ مولی سردیاں مولی بھی کھائی جاتی ہیں اگر آپ گرمیوں میں ہوتا گرمی میں نہیں ملتی تو یہ ساتھ ساری لوازمات کے ساتھ بہت مزیدار آپ کو پراتھا لگے گا آپ میں لازمی ریسیپی ٹرائے کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمیں ویڈیوز کو لائک کرنا بات بھولئے گا ملتے ہوگی ریسیپی کے ساتھ آپ کے لئے اللہ حافظ